ٹولی پیر کا قصہ پرانے دور کی کتابوں میں موجود ہے یہ نام ازاد گشمیر میں ایک مقام کا ہے جو کہ برف کے انچے پہاڑوں پر واقع ہے اس جگہ کا نام ٹولی پیر اس وجہ سے ہے کہ یہاں ایک پیر رہتے تھے جو کہ اپنی ٹولی یعنی جماعت کے ساتھ یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہ ہیلا ڈپارٹمنٹ والوں کا ٹولا جو کہ اس سال ٹولی پیر ٹرپ پر جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سال ٹولی پیر ٹولی پیر ٹولی پیر کے لئے ہے دڑکنے میری سن مچا کلندر بلوکر نے بری ٹیک انڈیپنڈنس کان کان میں بھارت بھائی جان انڈیا کا نمک بھی لگیا ہے یہ کون سی کمانڈ رہ دی ہے اس کو لالا اس کو بول سیدھٹ اسد کدھر جا رہے ہو ایک نمبر یا دو نمبر ایک نمبر یا دو نمبر پہلے بتا ایک نمبر یا دو نمبر چاچا میرے لوڈنے میں دیر ہو سکتی ہے پریشان ماتھنا کتنی دیر کچھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ سال بھی تین پنتالیس پہنے نے بولا تھا کہ جو اینا بس نکل پڑیں گی وہاں سے ابھی چار منٹ ریکٹ ہیں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اسلام نے کیاڑا تارو دیگا یہ یہ مرے ہیں شفاقت اکے ٹور اینڈ ٹریولز سار تم ہر بار میرے ٹورز کا نام لے گا ساری کون سارا اکے ٹورز بین ایم ایس ٹورز بین ایم ایس محمد شفاقت اوکے موشن کے ٹائم اینڈ میں جیسے ہیں ٹھیک ہے اللہم 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 ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں پھر السلام علیکم کیا ہو رہے ہیں لرننگ اینڈ برننگ سزائی جیسے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نام آگا نومان ویدا یہ ہمارے ریپ لینر ہیں شفاقت بھئی چیز کاٹ نہیں ہونے چاہیے پورا ویلاگ پورا ویلاگ دیکھ لے شفاقت بھئی کہہ پورا ویلاگ آنا چاہیے پھر عوام کہتے رشان بھئی بھلاگ بہت لمبا ہوتا ہے میں تو نشتہ کروں بھئیوں بس روکے انشاءاللہ بس پہ آپ کے قیادت میں جائیں گے انشاءاللہ بس پہ آپ کی قیادت میں جائیں گے انشاءاللہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے سر یہ بچمن سے اپنا کیا نام ہے یہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے اکو کے لئے ہم روڈو پہ بیٹھتے تھے آج بھی ہم اپنے اکو کے لئے روڈو پہ بیٹھتے ہیں آج ہم بوڑیاں بیسرہ لے کے بیٹھیں آج ہم پھل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں آج ہم پھل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں گندی گالے پر زوکر پہ کپڑے گندے پہ سانی پہ میں پتے کیا بات ہے یہاں سے روڈ ساف ہوگی ہے سوپا سوپر کو یہاں سے جارو نہیں ماننا پڑا ہوں صحیح ہے صحیح ہے نا میں تو جاتے ساتھ ہی سو گیا کیونکہ نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا آگے ناچ گانا شروع تھا بھائی اور پھر ایک جگہ پہ ہم نے سٹیک کیا جو کہ کوٹلی کے پاس تھی اور وہاں سے ہم نے شفا والا پانی پیا چھوٹا سا جو ہے وہ ہم نے سٹیک کیا ہے اور یہاں پہ بڑا شفا والا پانی ہے کہتے ہیں حضرت بابا سید اکبر شاہ صاحب کا اور کوٹلی میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور بس گلار شریف بہت نظریک ہے وہاں سے کراس کر کے ہم نے آگے جانا ہے چلیں آگے جلتے ہیں بھی راب کو دکھا کریں چلو 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 اور پھر اس سے آگے کوٹا پہ رکے جہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس کو کھانا بہت پسند نہیں آیا اور کچھ سٹوڈنٹس کو بس ٹھیک ٹھیک ہی لگا مجھے بھی بس ٹھیک ٹھیک ہی لگا ٹھیک 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 � ڈیوڈے ہو گیا ڈیوڈے ہمیں 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 پھرچتے ہیں یہ بندہ ہمیں روزinsky آئیے مدتا ہے ہم اس آئیے آپ کیتے موٹنے کیا ہمیں ڈیوڈے ہمیں ان میں سے بھی ایک سکیپ ہو گیا بچوں سے سکیپ ہو گیا اس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے پچھنی سے تو چھے بندے بیٹھے آئے ہیں چھٹ پہ بیٹھنے کی بھی سب یہ ساب گلتیاں میسٹر پریزیٹنٹ کی ہیں آپ سے بہت ان میں آپ کے جاندی ہوگا ہمیں یونیل کیا لگ رہا بھی ہے آپ نے پہلے پیلے پیلے نے سال نہیں ہے ابھی پیلے پیلے پینا اس سلام علیکم کوئٹا سے نکلنے کے بعد ہمارا سفر پھر سے شروع ہو گیا اور پھر جا کے ہماری بریک لگیجی ایک ٹوٹے پوٹے بریج پہ اب اس بریج کا مجھے نام تو نہیں پتا لیکن بہت مزے کی وائب تھی وہاں پہ اور بڑا رسکی ٹائپ تھا بڑا دیکھ سن کے انا پڑے گا یہاں پہ اوہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بریج یہ پھر گا ہے بھائی یاد ہے تم لوگ کو ایک ٹی ویڈیو آئی تھی جب percent ڈرپ گیا تھا سارے اتنی لب میں ڈوب گے سے دیان سو دیان سو دیان سو نیچے دیکھی ہوئے اس بریج پہ پکچرز اور ویڈیوز لینے کے بعد ہم نے اپنے سفر کو کیا کنٹینیو اور پھر ہم ایک دریا کے کنارے رکھیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پار انڈیا ہے ہم اس دریا کے پاس رکھیں یہاں سے بریج ہے وہاں سے آکے نہیں جانے کہتے ہیں کہ وہاں سے انڈیا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ہی ہم نے آکے جانا ہے مزید لیکن ہمارے بس والے ڈرائیورٹ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو دفعہ فائر کھائے ہیں کہتے ہیں آکے یہ ہے تو آکے وہ ہے لیٹس سی کے آکے کیا ہے دو کھولی کھا کے پھر بھی باچھ گئے ہیں دو گولیاں پینا ڈولنے ہیں خائیوں سے ہمیں آدھے کا ثبوت نمک پلے ہمیں انڈیا کا چیک کرو انڈیمینڈنس کان کان میں بھارت بھائی جان انڈیا کا نمک پل گیا ہی نیول ہو گیا ساتھا لیچڈہ ہے اس کو جو اس کے لیے یہ نمک پلے ہی نمک پلے ہیں بڑا کالا نمک پلے ہیں بھائی سکتے ہیں نمک پلے ہیں بھائی سکتے ہیں بھائی سکتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو انڈیا سے مہر دیکھ رہے ہیں تم لوگ کا نمک یہاں پر آگیا بڑی اچھی تاکیلی گئے کان کان میں بھارت ہے وہاں پہ انڈیا کا نمک دیکھنے کے بعد ہم سیدھا پہنچ گئے بھائی تولی پیر میں بڑے عرصے کے بعد پہنچی ہے جہاں پہ ہم بڑی دیر سے آنا چاہتے ہیں پہنچ گئے بھائی تولی پیر اور بہت فٹ ویو آپ پیشے دیکھ سکتے ہیں اسد کدھر جا رہے ہو ایک نمبر یا دو نمبر ایک نمبر یا دو نمبر پہلے بتاو ایک نمبر یا دو نمبر اچھا یہ دو نمبر ہی لگ رہا ہے چاچا میرے لوڈنے میں دیر ہو سکتی ہے پریشان ماتھا کتنی دیر کچھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ سال بھی تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اسد آبی تک واشروم سرے لے کچھ گھنٹے ہیں کچھ گھنٹے ہیں کچھ گھنٹے ہیں دروازہ بند ہے ٹھیک ہے ہیلو جو مین ہم جا رہے ہیں اوپر اور گوڑے کے طرح ہم جائیں گے دوسرے پہاڑ پہ اگر لڑکیاں گوڑا چلا سکتی ہے اسد کیوں چلا سکتا اور عبداللہ بھی کیوں نہیں چلا سکتا ادھر آکے بھی انجوائن آگیا تو پھر کب کریں گے چلتے ہیں آگے آجیں موسیق scenario خراب موسیق بسم اللہ ہم نے کہا ہے شاہبہ یہ گیمراری آن جی یہ مرک یہ کتر جا رہا ہے اللہ پھرے آل آل یہ کیا ہے ابدللہ آرہے ہو ویڈیو میں لوڈا بتا ہے بھرے رہتا ہے پھر سینا پھرس ٹائم میرا یہ ایکسپیڈینس ہے ہورس رائدن سیم ایر سیم ایر اور بڑا مزہ رہا ہے حدي حدی بخال ہم نے کیا آل بسم اللہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ایکسیڈنٹ اور یہ کونسی کمانڈ دے دیا اس کو اور لالالہ اس کو بول سیدٹ بوت مزے کا ایکسپریئنس ہے یقین کرے اگر آپ تولی پیر آتے ہیں تو اس گوڑے کو آپ نے ضرور بائے کرنا ہے ٹھیک ہے لینڈ کرنا ہے رینٹ پہ لینا جو بھی کہہ لیں اس گوڑے کا سفر آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ یہی اثر ایڈوینچر ہے یہاں پہ اور یہی مزے کی چیز ہے یہ میڑے کا مجھے کیا ہے اچھا اس مجھے میرا گوڑے کا نام ہے ملنگی ملنگی اس مجھے لندو چیز جنگی کو چانون یہ چک کریں یہاں ہی چیز نہیں اور اسے مرکو ساکر ملنگی اے ہاں 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 اجرے یہاں ملنگی جس میں مرکو ساکر دیکھا ہے جس میں رائد کی تھی جو وہ نیچے سے مجھے اوپر دک لے کر تینکیو سا مچ ملنگی ملنگی ڈیو سا مچ ڈیو سا مچ پچھے رکو نا اچھا جی اس ٹائم ہم تولی پیر کے مقام پہ مجھود ہیں پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ دولا کھڑا ہے پاڑ نہیں ہے یہ مجھے روز کھڑے پہ لگے رہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مجھے روز کھڑا ہے ان دونوں کے علاوہ بھی ہماری چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی بیند موجود ہیں ہمارا چھوٹا بچہ ہاں 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 یہ ہاں 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 رہا ہاں 10 ito میں ایک کیا کہنا چاہوگی ہمارے ویورس کو gahiya plague ema is different اور اس طرح کی موٹیویشنل جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہی خوضا طرح موٹیویشنل ہے خوضا کا نام ہے او بھائی موٹیویشنل تو نہیں ہے اوہ مارو میں میں بھی لاغن چھوڑوں او بھائی مجھے کاسی ملی شاہ بنانا ہوں گا ایک چلی نا میں موٹیویشنل بنانتی تھی نا میرا تو تم نے ساری موٹیویشن ڈاؤن کرتی دوبارہ پیغام دے سبک کاموس دوبارہ پیغام دے گی اسلام علیکم بیوبرز یہ تو میں دلوی دالوں گا میں اپنے اپنی ولوگنگ سٹارٹ کرنے لگے اسلام علیکم بیوبرز زشان بھائی جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے لائک کرے کمنٹ کرے شیئر کرے اچھا یہ اتنا سبسکرائب لائک کمنٹ کرے اسے کوشن پوشنے سا سا چلو نا تاکہ ہم سا 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 پوچھے اب آپ مجھے بتائیں آپ نے میرا لاسٹ کونسا ولوگ دیکھا میں نے آپ کا لاسٹ ولوگ دیکھا تھا ابھی ریسٹ ہے تھی تو میں بیزی تھی لیکن میں نے آپ کا لاسٹ ولوگ دیکھا وہ جو عجیب سی شکل آپ نے کوئی کہانی کیسی کی اپلوگ کی کہانی تین سو سال ہے تلہ جوگیاں وہ آپ نے فیر صحیح سے پوری دیکھی نہیں ہاں تو میں نے بس دیکھا ہے نا لیکن پروپر نہیں دیکھا کیونکہ میں نے آپ کو پتایا ہے کہ کتنے منٹ کا دیکھئے یہ ویڈیو یہ بتا ہے چار دنیا کونٹینٹ کیسا تھا کونٹینٹ آپ کی اچھے ہوتے ہیں اس کو میں پریشیئٹ کروں گا وہ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ سمٹیم میں ہوں ڈڑ جاتیوں دیکھ کے کیوں وہ آپ نے جائے ایک دربار کی بنائی تھی نا تو میں تو اس کا فرسٹ پیجی دیکھے درگی تھی وہ دربار کی تھی تین سو سال پرانی مسجد شکریہ 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 ہم نے سوچے ہم گانا سنے اور ہم اس کو جائن کریں گے چلو جی اس سٹارٹ کرو دلی باد کر رہا ہے دھڑ کنے میری سن مچا مچا کلندرہ کلندرہ بلوپر نے بری ٹکر یہ جائیں گے یہ بلوپر جائیں گے دلی باد کر رہا ہے دھڑ کنے میری سن آگے میں کنٹینیو کروں گا مجھے آتی میاں چلو دلی باد کر رہا ہے دھڑ کنے میری سن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دن آگے جو بھی جتنے پل جیوں ان تیرے سنگ جیوں جا ہی کل ہو اب میرا تجھے بھی بول گئے اسے تیرے سنگ جیوں کوئی اور گاڑا اتنے کا آس ہوں گے اب میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ٹرپ والے میمبرز ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ تو وہ ڈرون شاٹ لیا جائے ایک دل بار رہے ہیں اور یہ ہے جی بنجو سالک تاریخ قدیمی میں اس کا کوئی خاص یا مقصود ذکر نہیں ہے لیکن یہ ایک مین میڈ جھیل ہے جہاں لوگ تفریح کے لئے آتے ہیں اور یہ ازاد کشمیر میں واقع ہے ہماری بھی یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن تھی اس ٹور کی میں بتایا آپ کا کیسا کشمیر ہے ہمارے ساتھ آپ لوگ اتنے اچھے بچے ہیں آپ کے ساتھ آنے پہ ڈبل مزا ہے سارا اپنے جو ایوینٹ تھا وہ بہت اچھا ہوگیا آپ کے ساتھ ہم نے اتنی سائٹسینگ کی ہے اور بچوں ساتھ ایک بہت اچھا رہے ہیں اور سٹارٹ سے دیکھے انتے کتنا سمودھلی کیا ہے ہم اچھا پریسیڈن سیٹ ہوگا فیوچر کے لئے بھی تو کیوں نہیں پیشلی زیشان آپ نے جتنا ہرور کیا اور جتنا آپ نے کیاپچر کیا اس ایوینٹ کو اور سب کو کوڈنیٹ کیا سب کے ساتھ ملکے بڑی خوبصورت مہم ہماری موجود ہے اچھا میں ہم بتایا کیسا رہی ہے میں اسی یوں مہا پا لیا اچھا میں اتنی خوبصورت نہیں لیکن تاریف زیادہ ہوگئی ہے اچھا الحمدللہ آج کا جو ٹریپ تھا وہ بہت سکسسفل تھا اور بہت مزا آیا بہت اچھا لگا تو ہم نے کافی ساری ڈسٹینیشن کو کور کیا الحمدللہ ہم بن جوسا میں دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری یہاں پر لے کے کم سے کم دو سمسٹر میں دو ٹورز ہونے چاہلی ہیں میرے ایک کوششن آپ سے میرا میرے ان کے لئے میرے ان کے لئے بیسٹ ویشز ہیں میرے ماسر کے بارے میں کیا خیال آپ کا میں بہت مزا آیا میں دیکھتے رہے ہیں اور آپ کے ویڈاکس بہت اچھی ہوتے ہیں اور بڑے کیلئیٹیپ ہوتے ہیں اور اگرانہ آجو 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 ٹھیک ہے بڑا سوال کے لئے بچ کہتے ہیں یہ میرے جولیر ہے اور یہ صبح سے مجھے کہتے کہ میں نے ویڈیو میں آنا کیا پیغام دیں گے جلدی بتائیں گے نہیں پیغام یہ ہے اے راہ ہے حق کے شہید دو وفا کی تصور تو میں برطن کی ہے وائیں سلام کہتے ہیں یہ پیغام ہے پورا ہو گیا اور اے کزان میں پوزیے سے واپس بھی لے لیا کیسے یہ اسی کی سٹنگ پی رہا ہے میرے کیا اسی کی سٹنگ پی رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کچھ ایسا ہے کہ ہم بن جوسا میں ہیں اور بن جوسا میں ہم نے انجوائے کر لیا ہے ناو وی آر گوئنگ کیا نہیں سی من رہی ناو وی آر گوئنگ ہم آپ جا رہے ہیں بھئی یہی تھی آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی آئی ہوگی اور نیکس ٹور میں بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی ویلاغز بناتے رہیں گے ہماری سجوئے رہی ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب کمنٹ بھی کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی